بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امجد علی حضر خدمت ہے دوستو بات یہ ہے کہ کچھ وجوہات کی بناتے میں یہ اپنا گارڈن چھوڑ رہا ہوں اور یہ سارے پودے میں سیل کرنا جا رہا ہوں جو بھی لاہور سے تلق رکھتے ہیں میں وال سٹی اندرون شائر میں رہتا ہوں موچی گیٹ میں جن کو یہ پودے چاہیے بہت ہی سستے آپ کو مل جائیں گے جو بھی لینے جائیں پودے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بہت سے قسم کے پودے ہیں تو جو بندہ بھی خریدنا چاہے میں ویڈس اپ کا نمبر دے دوں گا تو آپ مجھ سے وہ پودے خرید سکتے ہیں اور حتیٰ کہ جو میری مٹی پوٹنگ سوئل بنائی ہوئی میں نے ایک سیس میں گوبر کی خواد اور مختلف چیزیں رائش سسک وغیرہ اور بہت سی چیزیں ملا کے میں نے بہت اچھی پوٹنگ بنائی ہوتی ہے پودوں کے لئے اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں باہت زفاہ کئی لوگوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ انکل آپ کی مٹی میں کیا ڈالتے ہیں کہ آپ کی مٹی بلیک بلیک ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں دوست میں سلکہ رہا ہوں مٹی کیسے کچھ آئیے وہ مٹی بھی مل جائے گی پودے چاہیے پودے بھی مل جائیں گے جتنے چاہیے اتنے مل جائیں گے اور انشاءاللہ سستے مل جائیں گے انجیر کا پودا بھی ہے جس پر فروٹ بھی آ رہا ہے مرنگا کا پودا ہے اور سیکولنٹ پودے بھی ہیں ویجیٹیبل پلانٹس بھی ہیں جیڈ پلانٹ بھی ہے بہت سے پلانٹس ہیں یعنی کہ یہ جس بندے کو بھی چاہیے وہ مجھ سے ویٹس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے نیاز وہ جیسے تلسی بھی کہتے ہیں اس کے بھی پودے ہیں یعنی کہ ہر قسم کے پودے تقریباً میرے پاس موجود ہیں اور ویجیٹیبل پلانٹ بھی موجود ہیں وہ بھی کسی کو چاہیے وہ بھی دکھاتا ہوں وہ بھی آپ رابطہ کر کے وہ بھی خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میرے پاس کیاکٹرس کی بہت سی برائٹی ہیں چھ سات برائٹی ہیں کیاکٹرس کی وہ بھی کسی کو چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گے جی کیاکٹرس کی بھی کافی برائٹی ہے میرے پاس تقریباً آٹھ دس قسم کے کیاکٹرس کے پودے ہیں مختلف قسم کے بالز ہیں دوسرے اور بہت سے قسموں کے یعنی کہ آٹھ دس قسموں کے کیاکٹرس بھی موجود ہیں جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو آپ خرید سکتے ہیں آپ ویڈیو کو دیکھتے جائیے بس اس میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نظر آتے جائیں گے پلانٹس تو آپ ان کو اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تو پرچیز بھی کر سکتے ہیں بہت نرسی سے بہت ہی سستے ملیں گے بہت ہی سستے تو کیونکہ میں انہیں سیل آٹ کر کے یہاں سے میں چھت پر سے جو ہے نا یہ گارڈن ختم کر رہا ہوں اور ایک دوسری جگہ یہاں سے کوئی وہ میں نیا انشاءاللہ دولپ کروں گا اور وہاں پہ آپ کو نئے نئے پلانٹس لگانے کا طریقہ ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ گارڈن نہیں ختم ہوگا لیکن یہاں کا گارڈن میں ختم کر رہا ہوں یہ پرپلیلی یہ بہت سے پلانٹ ہیں پودا بھی کسی کو چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا اگر مرنگا سیڈ چاہیے تو وہ بھی راتا کھا سکتا وہ بھی مل جائیں گے آپ کو ایلو ویرا ہے ایلو ویرا دیکھ سکتے ہیں میرا کتنا کتنا ہیلتی ہے دیکھو دوستو مٹی میں جان ہوتی ہے تو پودے اتنے بڑھتے ہیں آپ دے سکتے ہیں دو دو فٹ لمبے لیفز ہیں ان کے ایلو ویرا کے بھی اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گناہ اور ہیلتی ہے یہ جسٹ باسکٹ میں اور اس میں لگا ہوا بارٹیوں میں کوئی زمین میں نہیں لگا ہوا آپ بھی سکتے ہیں پودینہ ہے پودینہ بھی مل جائے گا آپ باسکٹ لگی لگائی تیار پودینہ دے لیں کتنا ہیلتی پودینہ ہے یہ دوستو مٹی کے سر پہ آئے ہیں اگر آپ مٹی جو پودنگ سوئل ہے یہ دیکھیں یہ میری سپینے چاہے جو پہلے چڑیاں کھا گئی تھی میں نے کور کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ دوبارہ چڑیاں نہ کھائیں جالی سے تو یہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ یعنی کہ بھنٹی کا تو انٹ ہو گیا بھنٹی کا پودے ہیں لیکن وہ تو خیر انٹی ہے ہاں بینگن کے پودے بینگن لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گرین بینگن بھی ہیں میرے پاس بلیک بینگن بھی ہیں اور بڑے ہیلتی پلانٹس بھی ہیں یہ بھی آپ کو بہت ہی کم پرائز میں مل جائیں گے یہ بڑی جو پینٹ والی بارٹیاں ہوتی ہیں پیور کی اس میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فروت لگا ہوا ہے سب پر پھل لگا ہوا ہے بینگن لگے ہوئے ہیں یہ پہلے پہلے گرین بینگن کے پودے ہیں یہ آگے جو بلیک بلیک بینگن بھی پودے ہیں گول والے بلیک بینگن یہ بھی ہیں یہ دوستو بینگن کا پودا ایسا ہے کہ یہ پھل دیتے ہیں یہ جو بلیک ہے یہ میرا دو سال پرانا فشلے زال کا پودا لگا ہو اس سال بھی میں نے اس سے ماشاءاللہ برپور پھل لیا ہے یا پھل دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جن کی میں نے پروننگ ہارٹ پروننگ کی تھی ماشاءاللہ ان پہ بھی فلاورنگ اور ہوتنگ شروع ہو گئی ہے یہ بھی آپ پلانٹ آپ کو مل سکتے ہیں چیپ پرائز میں بہت سستے بہت سستے یہ دیکھیں سب پر فلاورنگ آئی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ کتنی ہلدی پلانٹس ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر کوئی دوست شور رکھتا ہے تو شگر کین کا پودا بھی میرے پاس ہے شگر کین دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بڑا ہے یعنی کہ چار چار فٹ کا اس کا گناہ ہو گیا ہے شگر کین کا اور یہ بھی بڑھنا ہے شملا میرچ کے پلانٹ ہیں لوکی کے پلانٹس ہیں جس پر لوکی لگے ہوئے ہیں کافی زیادہ جب سے بارشیں شروع ہوئی ہیں تو لوکی کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ پلانٹ چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو میں آئندہ جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ وہ ویڈیو شیئر کروں گا جس میں آپ کیسے اپنے پودوں کی پوڈنگ سوئل کیسے دینی ہے ان کو مٹھی کیسے لگانی ہے پودوں کو ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے اپنے گھر کا بیج کیسے بنانا ہے یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا تو ہم سب دوستوں کو اللہ حافظ والسلام